موسیقی اسلام علیکم گائز ویلکم تو انیدر فلوگ آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو وزیٹ کریں گے سب سے پہلے اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ سوسائٹی آپ کو کھیرا ڈسٹریبیوٹی روڈ پہ ملتی ہے یہ روڈ آپ چونگی امر سدو والی سائٹ سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور ڈیفنس روڈ والی سائٹ سے بھی آپ اس کو انجیرنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ترور ایکسس کر سکتے ہیں اس کے سامنے آپ کو ایڈن ریزیڈنشیا ملتا ہے اور اس کی ایک سائٹ پہ آپ کو حکام ٹاؤن نظر آئے گا اس سوسائٹی کے اندر چار بلوکس اے بی سی اور ڈی دیئے گئے ہیں جن میں اے بی اور سی بلوکس ایسی ہیں جہاں پہ پوزیشن ملتا ہے اور ڈی بلوک میں ابھی پوزیشن نہیں دیا جا رہا ایک بھائی کی کافی عرصے سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہائی کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی وزیٹ گیا جائے تو میں ان کی ریکویسٹ پہ سپیشلی یہاں پہ آئے ہوں اور آج اس سوسائٹی کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں اے بلوک کے اندر آپ کو چار آٹھ مرلا کی کٹنگز ملتی ہیں جس میں چار مرلا کی پرائز آپ کو پینتیس سے چالیس لاکھ ملتی ہے اور آٹھ مرلا آپ کو پچپن سے پینتیس لاکھ کے درمیان ملتا ہے اسی طرح بی بلوک میں کمرشل ایریا بھی آپ کو ملتا ہے موسک اور پارک نظر آتے ہیں اور یہاں پہ جو روڈ ہیں وہ تقریباً چالیس فیٹ وائیڈ ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو چار اور آٹھ مرلا کی کٹنگز نظر آتی ہیں تمام بلوک کے اندر ریٹس آلموسٹ سیم ہیں لیکن لوکیشن کے حساب سے ان کے پرائزز آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ہائی کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی سکول نہیں نظر آتا نہ ہی یہاں پہ کوئی ہوسپیٹل ہے اور یہاں پہ آپ کو چھوٹی موٹی کمرشل دکان نہیں ملیں گی اور کوئی مین کمرشل ایریا یہاں پہ نہیں ہے ہائی کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اگر ٹرانسفر چارجز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ٹرانسفر چارجز چار مرلا کے تقریباً ایک لاکھ ہیں اور آٹھ مرلا کے ٹرانسفر چارجز تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہیں اور یہاں پہ پوزیشن کے وقت آپ کو چار مرلا کے لیے تقریباً اسی ہزار روپیہ پی کرنا پڑتا ہے اور آٹھ مرلا کے پوزیشن چارجز تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار ہیں پوری سوسائٹی کے اندر روڈز اچھے بنائے گئے ہیں لیکن ان روڈز کے اوپر کوئی بھی لائن نہیں ہے کوئی بھی فاغ لائن نہیں ہے کوئی بھی کیٹائے نہیں دیا کیا اور جن گھروں میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اس روڈ پہ کسی قسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے اور نہ ہی منیجمنٹ انہیں کچھ کہتی ہے ہائی کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگر پروزن کونز کو دیکھا جائے تو یہ سوسائٹی ٹی ایم ایسے اپرووڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو گیس سیوریج ایلیکٹری سیٹی جیسی ساری سہولیات نظر آتی ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اچھے کارپیٹڈ روڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ ایک اچھی پوبولیشن آ چکی ہے اور تقریباً 50% یہ سوسائٹی فیل ہو چکی ہے یہاں تا کھاکی ہے تقریباً انڈ ہے اس سوسائٹی کا اور یہاں سے ایک بیک سائیڈ کا ایریا کنیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انڈرگراؤنڈ الیکٹری سیٹی ہے اور سوسائٹی میں آپ کو وائڈ روڈز ملتے ہیں اور یہاں پہ منیمم روڈز آپ کو 40 فیٹ وائڈ نظر آئیں گے اس کے علاوہ سوسائٹی میں ایک اچھی صفائی دیکھنے کو ملی اور یہ ایک کافی پیسپول جگہ ہے اگر یہاں پہ نیگٹی پوائنٹس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ کسی بھی انٹرنس پہ کوئی خاص مجھے سیکیورٹی گارڈز نظر نہیں آئے اور نہ ہی سوسائٹی کے اندر مجھے کوئی سیکیورٹی گارڈز نظر آئے ہیں پوری سوسائٹی کے اندر روڈز پہ نہ تو کوئی فوگ لائن ہے اور نہ ہی کوئی کیٹ آئی دیا گیا اس سوسائٹی کو اگر آپ نے ایکسس کرنا ہے تو آپ کو کافی ٹریول کرنا پڑتا ہے اگر آپ چونگی والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو اس روڈ کے اوپر کوئی بھی لائٹ نہیں ہے اور اگر آپ آئی ٹی ٹاؤن والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو بھی آپ کو اچھا خاصا سفر کرنا پڑتا ہے اور جو چھوٹا روڈ ہے اس کو پر بھی آپ کو لائٹ نہیں ملتی اور نہ ہی سوسائٹی کے اندر کوئی سٹریٹ لائٹس ہے یہ یہاں کی مسجد ہے اور اس کو ابھی بنایا جا رہا ہے تقریب ان فورٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کا گری سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کو ابھی رینویٹ کرنے کی طرف یہ جا رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا ٹینک بھی آپ کو ملتا ہے یہ کچھ سٹارٹنگ کے روڈز ہیں یہاں پہ فیسنگ ٹو پارک کافی پلوٹس آپ کو نظر آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیچھے کافی کام ابھی رہتا ہے لیکن یہ والا حصہ اپریشنل کر دیا گیا ہے یہ مین روڈ ہے اور یہ تقریباً ساٹھ فیٹ کا دیا گیا ہے باقی جتنے بھی روڈز ہیں کچھ تیس فیٹ کے ہیں کچھ چالیس فیٹ کے ہیں یہ مین روڈ ہے جو باہر نکلتا ہے اور اس روڈ کے اوپر باقی پیچھے سے ایریاز کافی کنیکٹ ہوتے ہیں اس سائیٹی کا ایک اور مین گیٹ ہے جو کہ بلوگ ڈی کا ہے وہ آگے ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ڈی بلوگ ہے اور یہ سارا نون پوزیشن ایری ہے اور یہاں پہ ابھی تک بجلی بھی نہیں آئی یہی وجہ یہاں پہ پلوٹس ابھی سستے ہیں اور چار مرلا کا پلوٹ آپ کو بیس سے تیس لاکھ میں ملتا ہے اور آٹھ مرلا کا پلوٹ آپ کو چالیس سے پنتاریس لاکھ میں مل جائے گا اور اگر یہاں پہ میں اپنا کنکلوزن دوں تو یہ سوسائیٹی تو اچھی ہے لیکن مین روڈ سے کافی زیادہ ہٹ کر ہے یہی وجہ کہ یہاں پہ آپ کو کافی ریزنیبل پرائز میں پلوٹس مل جاتے ہیں اور آپ ایک اچھا گھر یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہ یہاں دی بلوک ہے اور دی بلوک میں ابھی تک کوئی بھی ڈیویلیپمنٹ نظر نہیں آرہی کوئی بھی گھر بنا ہوا نظر نہیں آرہا اور میں آپ کی روکیسٹ کو ایک کیوں کے اندر جوڑتا رہتا ہوں اور پھر ان کو باری باری ویجٹ کرتا ہوں جا کے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی جو روکیسٹ ہے اس کو نظر انداز کرتا ہوں یا اس کو وہاں پر جاتا نہیں ہوں ایسا بلکل نہیں ہے کہیں پہ بھی دور بھی جانا پڑ تو میں ضرور جاتا ہوں تو گھائز یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ہائی کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر اور یہ ویڈیو میں اپنے ایک سبسکرائبر کے کہنے پہ بنا رہا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے یہ آپ کی طرف سے میرے لئے ایک ریوارڈ ہوتا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں کسی سوسائٹی کو ایکسپلور کروں تو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ